اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہے سری نگر سے جہاں پر نوربا کے علاقے میں سی آر پی اپ کی ایک چوکی پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا بتایا جارہا ہے کہ اس گرینیڈ حملے میں سی آر پی اپ کا ایک جوان اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا ہے تاہم زخمی اہلکاروں کو نزدیکی اسپتال لے جایا گیا اس کے بعد اس علاقے میں فورسز نے کارڈن بھی کر لیا ہے واضح رہے کہ 26 جنوری سے صرف دو دن پہلے یہ حملہ آج شام ڈلتے ہی کیا گیا سری نگر کے نوربا کے علاقے میں نوربا کا علاقہ ڈاؤن ٹاؤن میں واقعہ ہے گرینیڈ حملہ کیا گیا سی آر پی اپ کی چوکی پر دو اہلکار فورسز کے زخمی ہو گئے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ہمارے خصوصی نمائندے انام الحق کے پاس انام اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہو آپ ہمیں آگا کریے گا ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے جانکاری دھیجے گا کہ یہ جو حملہ کیا گیا صرف دو دن پہلے جبکہ 26 جنوری کا پریڈ جو ہے وہ بکسی سٹیڈیم میں ہونا ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی شاہد آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ جو گرینڈ حملہ ہے یہ وستی کشمیر سنٹرل کشمیر سری نگر کی نورباگ علاقے میں ہوا ہے قریباً آٹھ سے ساڑھے آٹھ کے بیچ کا ٹائم رہا ہوگا جبکہ یہ گرینڈ حملہ ہوا اور پاس میں کھڑی ایک بانکر سیارپی اپ کی بانکر گاڑی کا ڈرائیور جو ہے اس میں زکمی ہو جاتا ہے سیارپی اپ کا جوان اور ساتھی ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل بھی اس اٹیک میں زکمی ہوا ہے اس کے بات جو ہے سیکیورٹی فورس نے علاقے کو قرن آف کیا ہے اور سب سے تلاشی جو ہے تلاشی کربائی جو ہے جاری کر دی ہے تاکہ جنہوں نے یہ اٹیک کیا اگرین اٹیک فورس کے اوپر کیا ہے ان کو جل سے جلد محب کیا جائے ان کو پگڑا جائے اس حوالے سے سیکیورٹی فورس جو ہے انہوں نے اس علاقے میں کارڈن ٹائٹ کر دیا ہے ساتھی شاید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو 26 جنوری کی تقریب آنے والی ہے اس کے چلتے جو ہے آلی میں دی جی پی پولیس دل باک سنگھ نے کہا تھا کہ ہم نے تمام تر کے سیکیورٹی کے جو لوازمات ہے وہ پورے کیے ہے لیکن ایسے میں ایسی ٹائٹ سیکیورٹی میں جو ہے اس طرح کا گرینڈ حملہ ہونا یہ سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا چلنج بھی بنتا ہے شاید جی تو انہوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ 26 جنوری سے پہلے ایسا اٹیک ہونا پولیس کے لیے ایک سب سے بڑا چلنج ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جنوبی کشمیر میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں شمالی کشمیر اور وستی کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو 26 جنوری اس گرینڈ حملے کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیکیورٹی کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں چاہے ہم جنوبی کشمیر کے بات کریں یا سینٹرل کشمیر کے بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے جانکاری نیاب کیا انتظامات ہیں شاید آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دلباک سنگ جو ڈی جی پی پولیس پردنٹی ابھی ہے انہوں نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ ملٹنسی کو کرنے کے لیے ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ شدت لائی ہے اور انہوں نے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ ہائی ٹیک ڈیوائسز سے جو ہے ملٹنسی کے اوپر ہم نظر رکھ رہے ہیں تاکہ ملٹنسی اٹیکس جو دن بہ دن ہو رہے تھے ان کو کپ کرنے کے لیے ان کو دبانے کے لیے ان کو کم کرنے کے لیے ہائی ٹیک ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے اور خاص کر جو ٹوئنٹی سکس کی جو تقریب آنے والی ہے اس کو سمودھ طریقے سے انجام لانے کے لیے جو ہے دلباک سنگ ڈی جی پی پولیس نے یہ کہا کہ ہم نے ہائی ٹیک ڈیوائسز کا برپور استعمال لینے کی ڈرونز وغیرہ جو ہے ان سے نظر رکھی جاتی ہے ایسی گھٹناوں پر کہ تاکہ ایسی گھٹنایں ٹوئنٹی سکس کے جو تقریب آنے والی ہے اس میں کوئی بھادہ نہ ڈالے اس میں کوئی اچھن نہ ڈالے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے حال ہی میں جنوبی کشمیر میں جو لگاتار جو انکانٹرز کا سلسلہ جو رہا اس کے بعد انہوں نے جو ایک بیان دیا کہ ہم نے جو پاسٹ ویک میں جو ہے سارے کی سارے جو انکانٹرز سے وہ سکسپورڈ رہے ہمارے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لیٹس ڈیوائسز جو ہے ملٹنسی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور تاکہ آنے والی تقریب جو خصوص انہوں نے کہا چاہیے یہ سنٹرل کشمیر ہو یا ساؤت کشمیر ہو یا مادر نورت کشمیر کی بھی بات کریں نورت کشمیر میں بھی جو ہے سکت سے سکت انتظامات کیے گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی طرح کی جو اس طرح کی کٹنا ہوتی اس کو روکنے کے لیے سیکیورٹی پورسل بلکل سکشم ہے چاہید چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا انعام الحق بات کر رہے تھے ہمارے خصوصی نمائندے ہیں ان نے تفصیلات دی اس حملے کے بعد شہر کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں میں بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے سکت انتظامات کیے گئے ہیں ویسے بھی چھبیس جنوری کے پیش نظر وادی کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے ہیں جگہ جگہ پر پولیس کے ساتھ ساتھ پیراملٹری فورسز کو تائنات کر دیا گیا ہے تلاشیاں کی جاری ہے لوگوں کی جامعہ تلاشی کئی ایک جگہوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کریں تو چونکہ ہر ایک جلہ صدر مقام پر چھبیس جنوری کی تقریبات ہونی ہے اس کے چلتے بھی انتظامات کو سکت کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات کو سکت کر دیا گیا ہے لیکن اس گرینیٹ حملے کا ہونا کئی نہ کئی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی ایک سوالات بھی اٹھا رہا ہے